قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نیکیاں بھی ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں جو متقی ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تعالیٰ نیکی بھی ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں جو متقی ہیں تو اپنی نیکیوں کو ہم طاقتور بنایا تقوی کے ذریعے میں نے پہلے بھی عرض کہ شابان کا مہینہ چل رہا ہے رمضان کے اندر کیا معلوم ترابی نصیب ہو نہ ہو کیا معلوم مزیدوں کی رونہ کے نصیب ہو نہ ہو یہ جو معاملات چل رہے ہیں بڑے مشکل مرحلہ ہے اس کو ہم سمجھیں اس کو ہم کام ملائیں اللہ کو راضی کریں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں جو فرصت ملی ہوئی ہے بڑے کام کے چیزیں یہ جو وقت ہے جو فرصت کا وقت ملائیں یہ بڑے کام کا ہے اس کو کام ملاتے ہوئے اللہ سب میں تعلق کو بڑھا سکتے اپنے تعلق میں اضافہ کر سکتے اپنے نیکی کو مضبوط کریں بیرونی امداد سے بھروسہ مت ہو اللہ کے سے ہونے کا بھروسہ و مکمل یقین ہے اللہ آج بھی وہی قدرت والے ہیں اللہ کے پاس آج بھی خزانے ہیں اللہ نے اعلان فرمایا بار بار وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ کے پاس وَإِنْ لَهُ مَفَاطِحُ الْغَيْبِ غیبی کنجیاں غیب کتابیاں اللہ کے پاس ہیں لَهُ مَقَالِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کے خزانے ہیں اور تمام اسٹورج اللہ کے پاس ہیں تو ہم اس چیز کو بولیں گے عربی زبان کا مقولہ ہے اِذَا تَقَرَّ رَا تَقَرَّ رَفِ الْقَلْبِ جب کسی بات کو بار بار بولا جاتا ہے تو وہ دل پر اتھر جاتا ہے ان بولوں کو بولیں اپنے بچوں سے بولیں اپنے آپ سے بولیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی اگر ہم نیک بن جائیں اللہ تعالیٰ نیکوں کے سرپرست ہیں اللہ تنہا نہیں چھوڑیں گے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایک بچہ ہو وہ اپنے کلاس میں جا اور کہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اس کا ٹیچر پوچھے اس سے بھائی تم نے پاسپورٹ بنا لیا بچہ کہے گا نہیں بھائی تم نے درخواہ جمعہ کرا دی بچہ کہے گا نہیں بھائی تم نے پیسے جمعہ کرا دی بچہ کہے گا نہیں بھائی تم نے تیاری کر لی بچہ کہے گا نہیں آخر میں ٹیچر پوچھے گا بچے سے تم کس بیچ پہ جا رہے ہو وہ کیا جواب دے گا میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں تو ایمان والے کو بھی یہی اقین ہونا چاہیے کہ میرے سارے معاملات جا کے کہاں سے منیں گے اللہ کی طرح ازباب چھوڑنے نہیں ہیں ازباب منہ نہیں ہیں کل میں نے تین ازباب ذکر کیے تھے عرص کیے تھے آپ لوگ کے سامنے علماء نے فرمایا ہے تین ازباب پہلا سبب یہ ہے کہ باطنی گندگیوں کو چھوڑ دیں گناہ چھوڑ دیں چھوڑ نہیں سکتے کم کر دیں سو گناہ کرتے ہیں تو جنانوے کر لیں چھوڑ دیں کوشش کریں اللہ سے ہمارے کم از کم دعا مانگیں علماء فرماتے ہیں اللہ کے سامنے یہ بات بھی رکھ سکتے ہیں کہ اللہ میں تو دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے نیک بنا دے نیک بننے کی دعا مانگیں آج ہمارا دل تڑپ نہیں رہا حدیث پاک میں آتا ہے ایمان والے کی نشانی بتائی گئی ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے مسجد کے اندر اسے مچھلی پانی میں آج ہمیں کتنا دن ہو گئے مسجد سے دور ہیں سراؤں سے دور ہیں مختلع سے دور ہیں ہم دعا مانگیں اللہ تعالیٰ مسجدوں کے رونے کے بحال کر دیں ہمیں طلب دکھانی ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے کم از کم دعا تو کر سکتے حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بڑا بیبس ہوئے جو دعا سے بیبس ہوئے دعا مانگ لیں اللہ سے کہ اللہ مزید کی رونے بحال کر دیں وہ دوبارہ بہارے دکھا دیں رمضان کے مہینے کی بہارے دکھا دیں اللہ سے مانگیں مزدوں کو عباد کرنا ایمان والوں کا کام ہے دل میں تڑپ ہو دکھنوں ایک تھوڑی سی تڑپ ہو اللہ سے مانگیں کہ اللہ مزید کو دوبارہ عباد کرنا یہ جو حالات ہم پر آئیں ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے میں نے کل بھی عرص کیا اصول ہے جس عمل سے جو نتیجہ ہم چاہتے ہیں اس کی نیت کر کے وہ عمل کریں روزے اس نیت سے رکھیں کہ اللہ ہمیں متقی بنا دیں روزے کا مقصد تقوی ہے تقوی بنا دیں اور یہ تقوی کا حکم صرف ہمیں نہیں ہے ساری امت کا تھا اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ ہم نے تم کو اور تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی وسیعت کی کہ تقوی اخیار کرتے ہیں تقوی ایسی چیز ہے جسی کوئی حد نہیں ہے اللہ نے فرمایا جتنا تمہاری کیپیسٹی ہے جتنی تمہاری حصفات ہے اتنا اللہ سے بڑھا اور تقوی کا مطلب ہے اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا قدرت کے باوجی کرم کی وجہ سے والد صاحب دیکھ رہے ہیں بیٹا دیکھ رہے ہیں بھائی دیکھ رہے ہیں والدہ دیکھ رہی ہے یہ تقوی نہیں ہے قدرت نہیں ہے گناہ کرنے کی پھر چھوڑ دیا بیماری کا ڈر ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کر رہا اس لیے کہ مجھے بیماری کا ڈر ہے نہیں صرف اللہ کے خوف سے قدرت کے باوجود کر سکتا ہے لیکن پھر صرف اللہ کے خوف سے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اس خوف سے اس سبب سے گناہ چھوڑ دینا یہ تقوی ہے اللہ رب العزت ہم کو متفی بنائیں اور تقوی کی برکات ہمیں نصیب فرمائیں اپنی نیکیوں کو مضبوط کریں اللہ کے سر پر نسلی میں آ جائیں گے ساری پریشانیاں اللہ علم فرما دیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی تقوی نصیب فرمائیں دعا کرنے کے